موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیر خریے سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ کو اپنی زمان میں رکھے یونیک کچن میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں مسور کی ڈال آلو اور چکن کا سالن ویڈ تڑکا رائس بہت ہی مزے کی رسٹ بھی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں انگریڈینس بتا رہتی ہوں یہ ایک کلو میں نے چکن لی ہے اس کو اچھے سے ساپ کر کے واش کر لیا ہے اس کے ساتھ یہ دو عدد میرے پاس آلو ہیں چھے عدد گرین چلیے ہیں دو عدد سوکھے لیمن ہیں دو عدد میرے پاس ٹاماتر ہے ان کی میں نے سکین اتار کے واش کر لیا ہے دو عدد میرے پاس میڈیم سائز کی پیانس ہیں اور ایک ٹیبل سپون میں نے جنجر گال مش فیسٹ لیا ہے اس کے ساتھ ایک ٹیبل سپون میں نے چکن مسالہ لیا ہے اور یہ میرے پاس جی ایک ٹی سپون ریڈ چلی پورڈر ہے ہاف ٹی سپون میرے پاس نمک ہے اور ہاف ٹی سپون میرے پاس حلدی پوڈر ہے اور اس کے ساتھ میں نے ایک کپ یہ آئل کا لیا ہے مسئول کی ڈال کا ایک کپ لیا ہے اس کو میں نے وائل ہونے کے لئے رکھ لیا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پین میں میں نے آئل اور پیاس برک برک کارڈ کے ڈال دی ہے اب اس کو حلکا سا فرائی کریں گے جنہوں نےργا دیا ہے بڑی مصال ہے رند چلی پاوردر نمک اور مسالوں کے مصالے چکن ہماری اچھی طرح سے پھائی ہو رہی ہے بہت اچھی مسالوں میں بون رہی ہے میں نے دو لیمنز سکھے ہوئے اور ری مرزیلی تھی کرکو موٹا موٹا سا اور یہ بھی اس کے ساتھ ہی اچھے پھائی ہے اور اس چکن کو اچھے پھائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چکن ہماری اچھی سکھے ہو چکی ہے معلوم ٹھائیں اور مصبوب کی دا نکھنے والو اید پر ٹھائیں آلووب ملک لائے اید پر ٹھائیں مصور آلو بسم اللہ کیا معلوم پر ٹھائیں اید پہنے پر ٹھائیں پیونی پر ٹھائیں لیچ نکھنے پر ٹھائیں پکنے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بناتے ہیں ترکا رائس ترکا رائس چاول چاول پانی میں بھگو دیا چاول چاول نمک سابت گرم مسالے پیاس ایک کپ پوکنگ آئل چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیان میں نے چولے پر چڑھا دیا اس میں ایڈ کر دیتے ہیں یہ ایک کپ پوینٹ ہے یہ ڈال دیتے ہیں ہلکا سا گرم ہونے دیں گے پیر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ سابت گرم مسالے سابت گرم مسالے پیاس پیاز پیاز میں پھائنے پاس پیاز میں پھائیں پانی پاک پانی میں 6 کپ پاس پیازیں پانی پیاز میں 4 کپ پانے پیاز میں پیاز کرنے کے لے ٹی سپون نمک کے لئے آپ نے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پانی کے پکنے کا ویٹھ کریں ہی در دیکھیں ہمارے آلو چکن اور دال کی کری جو ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو رہی ہے جب بنجے گی پھر آپ کو فائنل لوک تکھاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں چاولوں کا پانی پکنے لگیا ہے اب ہم اس میں چاول اٹھ کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ لیکن چاول میں نے جو ہے وہ دال دیئے ہیں ابھی پانی کے خوشک ہونے کا ویٹ کرتے ہیں جب چاولوں کا پانی اچھے سے خوشک ہو جائے گا پھر پین کے نیچے توا رکھیں پانچ سے سات منٹ کے لئے ہم چاولوں کو دم پر رکھیں گے اور پانچ سے سات منٹ کے بعد چولہ بن کر پانچ منٹ پھر اور ایسے ہی ریسٹ کے لئے چھوڑ دیں گے اس کے بعد دیشوٹ کریں گے یہ دیکھیں چاولوں کا پانی جو ہے وہ بلکل خوشک ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری زبردستی کری جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو گئی ہے اب اس میں دنیا اڈ کر کے چولہ بن کر دیں گے اور پھر پلٹنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے ہمارے آلو دال اور چکن کی کری زبردستی تڑکہ رائس ریڈی ہو چکے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دینا مت بولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور آپ بھی بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ٹریک کسی اور ایس پی کے ساتھ ہو کے اللہ حافظ